آج ہے پچیس جولائی دوہزار چوبیس دن گروہار چلیے دیکھتے ہیں اتر پردیش کی پچیس فتہ فت بڑی خبروں کو یوپی کا ایم ایس ایمی سیکٹر اب بنے گا روزگار کا بڑا ذریعہ اس بار روزگار پر سب سے زیادہ فوکس کرنے والی موڈی سرکار نے ایم ایس ایمی سیکٹر کو نہیں طاقت دینے کی کوشش کی چاہے وہ مدرہ یوجنہ کا وستار ہو یا پھر ایم ایس ایمی اکائیوں کو آسان و سستہ قرض دلانے کی راہ کھولنا اس مہم کا سب سے زیادہ فائدہ اتر پردیش کو ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیش میں سب سے زیادہ 96 لاکھ مدیم سوکش مبال لگو اکائیاں یوپی میں کام کر رہی ہیں یوپی سرکار کا دیش اپنی تحصیل میں ہی نواز کریں ابزلا دکاری اور تحصیل دار جنتہ کے سمسیاؤں کو سننے اور سمیہ پر ان کی سمسیاؤں کنستارن سنشت کرنے کے لیے یوگی سرکار نے مہتپون نرنے لیا گوڈ گورننس کی اپنی پرتبادتہ کا انکرن کرتے ہوئے سرکار نے پردیش بھر کی ویبھرنے تحصیلوں میں تینا ابزلا دکاری اور تحصیل دار کو اب اسی تحصیل میں نواز کرنے کا آدیش جاری کیا ہے بھارت نیبال ٹرین سے وار جلد ہوگی شروع موڈی سرکار کے تیسرے کاریکال کے سو دن پورے ہونے پر ایوڈیا سے جنک پورٹک ساپتہ ہی ٹرین چلے گی ایسی آر کی طرف سے چلنے والی اس ٹرین کے لیے نیپال ریلوے نے تیاری پون کر لی ہے یوجنا کے مطابق دونوں دیشوں کے بردان منتری ہری جھنڈی دکھا کر ٹرین کو روانہ کریں گی اسپتال میں اوپی دی کا سمیہ بدلا ایچ ایم سی نے لیا تھا فیصلہ بی ایچ ایو اسپتال کی اوپی ڈی کا سمیہ بدل گیا ہے آدیش کے مطابق سرکاری اسپتالوں اور سواستے کے اندروں کی طرح یہاں بھی اوپی ڈی چلیں گی وارانسی سمیت دور دراز سے آنے والے مریض اب ڈاکٹر کو کیول صبح آٹھ سے تو پہر دو بجے تک ہی دکھا سکیں گے کاز بات یہ ہے کہ بارہ بجے تک کا ہوگا اب اسپتال کی اوپی ڈی کا سمیہ صبح نو سے شام پانچ بجے تک کا تھا بی ایچ ایو اسپتال میں وارانسی کے ساتھ پوروانچل اور بیہار جھارکھنٹ سے روزانہ ساتھ ہزار سے زیادہ مریض علاج کے لیے آتے ہیں سسی دوائیوں سے پوروانچل کے پچاس ہزار کینسر پیڈیتوں کو ملے گی راہت کینسر کے دباؤ کے سستہ ہونے کا لاب وارانسی سہید پوروانچل کے قریب پچاس ہزار سے ادھک مریضوں کو راہت ملے گی یہ سال بھر سے علاج کراتے ہیں کینسر پیڈیتوں کی سنکھیا سال در سال بڑھتی جا رہی ہے سرجری کے لیے پندرہ سے تیس دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے آئی ایم ایس بی ایچ او کے سرزیکل آنکولوجی ریڈیو تھرپی ہیمیٹولوجی نیورو سرجری اور بال روک بھبھاگ میں ہر سال بیس ازار سے ادھک کینسر کے پرارمبک لکشن والے پیڈیت آتے ہیں مانسک اسپتال میں میوزک تھرپی سے ہوگا علاج بارانسی سہید پوروانچل کے دو سو انسٹھ مریض ہیں بھڑتی مانسک اسپتال میں بھڑتے مریضوں کو سوست رکھنے کے لیے اب میوزک تھرپی کا سہارا لیا جائے گا اسپتال میں سپتہ میں دو دن مریضوں کے لیے میوزک تھرپی کی کلاس چلائی جائے گی اس کے لیے او پی ڈی سے لے کر وارڈ تک میوزک سسٹم بھی لگوا دیا گیا ہے پانڈے پوروستیت مانسک اسپتال میں دو سو انسٹھ مریضوں کا علاج چل رہا ہے اس میں کچھ مریض ایک اور دو مہینے سے بھڑتی ہیں تو کچھ کو بھڑتی ہوئے تین مہاں سے ادھک کا سمیں ہو گیا ہے پرائیمری سکوز شکشک اس سال کریں گے کچھ خاص ہر بچے کو لے کر بنے گا مایکرو پلان پریشدی سکوز میں بچوں کو نپون بنانے کے لیے وارڈ تک شکشک اس سال کو چلق کرنے کی تیاری کر رہی ہیں زیادہ سکشم بنانے کے لیے ہر بچے کی شمتاؤ کا آنک لن کر ان کی پڑھائی کرانے کی تیاری ہے اس مایکرو پلاننگ کے حساب سے ہر بچے کے مضبوط اور کمزور پکش پر شکشک کی وشیش نظر رہے گی سی بی ایسی کے ساتھ ہی مادمک شکشہ بورڈ میں بھی اس طرح کی پریوگ شروع ہو چکی یوپی ویدھان سبا سطر چھوٹا لیکن زوردار ہونے کے آثار سپاہ کے باغی ویدھائی کو پر رہے گی نظر اتبا دیش ویدھان سبا کا اس بار کا سطر یوں تو ویدھائی کامکاش کے حساب سے خاصا چھوٹا ہوگا پر راج نیتک سرگرمی کے لحاظ سے خاصا زوردار ہونے والا ہے اس کی وجہ ہے کہ لوگ سبا چناؤں کے نتیجوں کے بعد سماج وادی پاچی کے تیور خاصے آکرامہ کھوتے جا رہی ہیں اب صدن میں سپاہ اپنی حالیہ کامیابی کے چلتے سرکار کو تمام سوالوں پر گھیرنے کی تیاری کر رہی ہے نیتی آیوگ نے پوچھا فری راشن اور سپیشل پیکج کتنے صحیح میٹنگ سے پہلے راج جو سے مانگی رائے مفتو راشن اور وشیش پیکج کتنے صحیح ہیں آپ نربھر بھارت بنانے اور روزگار کو بڑھاوا دینے کی راہہ ان میں کتنی پرشست ہوگی نیتی آیوگ نے یو پی سہیت سبی راجے سرکاروں سے ایسے تمام بندو و پر منتف یا مانگا نیتی آیوگ کی گورننگ بوڈی کے نووی بیچک آگامی ستائیس جولائی کو ڈلی میں پردھان منتری ناریندر موڈی کی ادھیاکشتہ میں ہونی ہے اس بیچک میں مکہ منتری یوگی آدھتنات اور دونوں مکہ منتری کے شپرساد مورے وبرجیش پاٹھک بھی بھاگ لیں گے یو بی کے شہر کو لے کر یوگی سرکار کا پورا ہوگا ویجن شروع ہوئی تیاری یوگی سرکار نے کانش نگری کے طور پر وکیات فیروز آباد میں فیوچرسٹک ٹاؤنشپ کے وکاس کے تیاری شروع کر دی مکہ منتری یوگی آدھتنات کے ویجن کے انصار فیروز آباد اس سٹھ ٹرانسپورٹ نگر اور پچون شیطر میں وکسٹ کی جا رہی ٹاؤنشپ کا ایمائنوں میں وششت ہوگی اسے شہر کے آردھک وکاس کے بھاگیدار کے طور پر وکسٹ کرنے کے ساتھ ہی ریزیڈنشیل ٹورزم ہسپٹالیٹی و کمرشل ایکٹیوٹیز کے حب کے طور پر وکسٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے ان دو شہروں کے لیے کانپور سے ملے گی سپیشل ٹرین آسانی سے ملے گا کنفرم ٹکٹ یوپی کے کانپور سے امرتصر اور کٹیہار جانے والی لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے جہاں ٹرین میں لمبی ویٹنگ کو دیکھتے ہوئے ریلوے پرشاستن نے یادریوں کے سوودھا کے لیے ایک خاص سپیشل ٹرین چلانے کی یوجنہ بنائی آج پچیس جولائی سے اور پندر آگست کے بیچ تک یہ ٹرین چلائی جائے گی اس بیچ یہ ٹرین آج چکر لگائے گی بتانے کے لمبی دوری کی ٹرین میں ان دنوں کافی ویٹنگ چل رہی ہے یوپی بورڈ آئی سکول کے بیچان میں وشششگیوں کی رائے سے ہوگا بدلاو راستے شکشنیتی دوہزار بیس کے انفالن میں ککشہ نو با دس میں بدلاو کرنے سے پہلے یوپی بورڈ وشششگیوں کی رائے لے گا ککشہ نو میں دوہزار پچیس چپیس ستر سے چھے کی بجائے دس وششیوں کی پریکشہ لینے اور ترباشہ فارمیولا سمیت انہیں بدلاو چرنبد طریقے سے لاغو کرنے کے لیے بورڈ نے انتیس جون تک چھاتر چھاتراؤ ابیبھاوکو شکشکو آدھی ہدھارکو سے سجھاؤں مانگے تھے پردیش کے اٹھارہ بڑے شہروں میں شروع ہوں گے سٹریٹ فوڈ ہف سابتہ ہی خات سرکار نے اگلے پانچ برشوں میں دیش کے سو شہروں میں سٹریٹ فوڈ ہف و سابتہ ہی خات کھولنے کا اعلان کیا اسے کورونا کال میں برباد ہوئے شہری شیطروں کے رہیڑی و پٹری وفسائیوں کے کاروبار کو پھر سے شروع کرانے کی پہل مانجا رہی ہے یوجنا کے ذریعے شہروں میں سرکار پٹری دکانداروں کو کاروبار کے لیے ویوستے تستان مہیا کرائے گی سوطروں کے مطابق پردیش کے اٹھارہ سے ادھارہ سے ادھارہ شہروں میں سٹریٹ فوڈ ہف و سابتہ ہی خات شروع کیے جا سکتے ہیں رام مندر میں بنے گا بھگوان کورونا رائن کا مندر پریسر میں پچیس سے ادھارہ مورتیوں کی ہوگی استھاپنا رام جنبوں بھی پریسر میں پچیس سے ادھارہ مورتیوں کی استھاپنا کی جائے گی اس اکرم میں پریسر میں بھگوان کورونا رائن کا مندر بھی بنایا جائے گا اس کے ڈیزائن ورڈرائنگ فائنل کی جا رہی ہے بتاتے چلے کہ رام للا کی پران پرتشتہ جس مہورت میں ہوئی اس مہورت میں بھگوان کورونا رائن کا افتار بھی ہوا تھا نیم پلیٹ ویواد پار سادی پراشی کا ویوادت بیان کہا نام لکھنے میں دکھا تو ہندو دھرم اپنا لیں بیانوں کو لکھر چرچاؤں میں رہنے والی سادی پراشی نے سہارنپور میں بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ دوسرے سمودائے کے لوگ ہندووں کے نام سے دھابے ہوتل ریسٹورنٹ چلا سکتے ہیں لیکن اپنا نام نہیں لکھ سکتے اگر ہندو سماج کے نام پر یہ پرتشتہ چلانا ہے تو ہندو دھرم کو اپنا لیں ہم ان کا سواگت کریں گے شپاسنگ یادب نہیں لڑیں گے دوہزار ستائیس کا یوپی ویدھان سباچناؤں اکلیش یادب نے کیا بڑا اعلان سواجوادے پارٹی کے راستی ادھیاک شکلیش یادب نے اترپردیش ویدھان سباچناؤں دوہزار ستائیس کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ان کے اس دعویٰ سے سنکیت مل رہے ہیں کہ ان کے چاچا اور جسفن تگر سے ویدھائیت شپاسنگ یادب اگلا ویدھان سباچناؤں نہیں لڑیں گے کیشا پرساد مورے نے بیجے پی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا سپا نیتا کے دعوے سے حل چلتیز سپا نیتا نے ایکسپر لکھا کہ شری کیشا پرساد مورے نے بیجے پی چھوڑنے کا فیصلہ آنت میں کر ہی لیا اس لیے آخری دور میں مکہ منتری شری یوگی آدھتنات سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے اتر چکے ہیں دیکھنا سب سے اہم ہوگا کہ ویدھان سبا ستر کے بعد بھاچ پا چھوڑتے ہیں یہ یوگی آدھتنات جی ہٹائے جاتے ہیں سواغت ہے کیشا پچی یوگی سرکار ایکشن میں بڑے پیمانے پر افسروں کا تبادلہ یوگی سرکار لگاتار ایکشن میں ہے پردیش میں ایک بار پھر سے آئی ایس پی سی ایس افسروں کے تبادلے ہوئے آئی ایس شپرساد کو انسوچی جاتی ویتو بکاسنے کا مطلبردیش کا ندیشک بنایا گیا آئی ایس شطرق نویشے کو سی دیو فیروز آباد بنایا گیا فیروز آباد کے سی دیو آئی ایس دیکشا جین کو کانپور سٹی کا سی دیو بنایا گیا ہے کانپور سٹی کے سی دیو آئی ایس صدیر کمار کو کانپور کا نگر آیکت بنایا گیا اب گاڑی چالکوں کا کچے گا پچیس سزار کا چالان اگر کوئی بھی نہ مالک بھی نہ ویلیڈ لائسنس کے گاڑی چلاتا ہے تو انہیں پرمیشن دینے والے آبی بھاو کو اور ماتا پتہ کو جرمانی اور کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں پچیس سزار روپے تک کا جرمانہ بھارتیا نیاز سہیتہ کی دھارہ ایک سو پچیس کے تحت سمبھاوت کانونی کاریوائی اور بارہ مہینے کی عبدی کے لیے واہن پنجی کرن رد کرنا شامل ہے نایڈا ایئرپورٹ دلی ممبائی اور دلی ہاوڑا ریلوے لائن سے جڑے گا نایڈا ایئرپورٹ کی کنیکٹیویٹی کے لیے کیندر اور رد پردیش شرکار تیزی سے کام کر رہی ہے دلی ہاوڑا دلی ممبائی کوریڈور سے ایئرپورٹ کو جڑنے کے لیے ایک سٹھ کلومیٹر لمبا ریلوے کوریڈور بنے گا اس میں چولہ سے جیور تک کی لمبائی اٹھائیس کلومیٹر ہوگی سروے کا کام پورا کر لیا گیا ہے یمنا پرادکرن سیمیلی جانکاری کے مطابق کی کوریڈور ایئرپورٹ پریوجنا کے بیچ سے گزرے گا ریٹائر اگنیویرو کو بی ایس ایف سی آئی ایس ایف اور آر پی ایف کی نوکری میں ملے گا دس پرتیشت کا ریزرویشن بی ایس ایف نے ریٹائر یا کہیں کہ پورا اگنیویرو کے لیے بڑا اعلان کیا ہے گرہ منترالے نے جانکاری دی ہے کہ پورا اگنیویرو کو بی ایس ایف سی آئی ایس ایف ایس ایس بی اور آر پی ایف کی نوکری میں دس پرتیشت کی ریزرویشن دیا جائے گا سانتی آئیوں سیما میں بھی چھوٹ دی جائے گی ریہ منترالے نے ایکسپا ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی ریہ منترالے نے لکھا کہ بی ایس ایف نے ریٹائر کہیں اپور وگنی ویرو کو چار سال کا انوبہ پرابط کرنے کے بعد فورس میں شامل کرنے کے لیے انکول مانا ہے 29 جلائی سے شروع ہوگا ویدھان سبا ستر جاری کیا گیا کارکرام یوپی ویدھان منڈل ستر کو لے کر کارکرام جاری کر دیا گیا ویدھان منڈل کا ستر 29 جلائی کو شروع ہوگا اور دو اگست کو ختم ستر کے پہلے دن آف چاری کارے ہوں گے اس دوران ادھیا دیشوں، ادھیسوچناوں اور نیاموں کو صدن کے پتل پر رکھا جائے گا اس کے بعد 31 جلائی اور 1 و 2 اگست کو ویدھائی کارے ہوں گے ملڈوزر لے کر سڑک پر اترے افسار کینٹی سٹیشن کے پاس اٹھوایا اتکرامن مچہ حل کام کینٹی سٹیشن کے پاس اتکرامن کے خلاف بدوار کو کاریوائی ہوئی پرشاسن پولس نگر نگم وریلوے کے ادھکاری وپرورتن دل جیسی بھی لے کر سڑک پر اترے ایزوران اوید نرمان بھست کرا دیے گئے اتکرامن کاریوں کو دوبارہ اتکرامن نہ کرنے کی ہدایت دی گئی افساروں نے چھتایا کہ دوبارہ وید قبضہ دکھا تو سمبندت کے خلاف سخت کاریوائی کی جائے گی بینیا تک جائے گی سٹی ٹرانسپورٹ کی بسز پریٹن ویبھاگ چلوائے گا چار ووٹر ٹیکسیز سٹی ٹرانسپورٹ کی بسز اب گودولیا کے راستے بینیا باگ تک جائیں گی وہیں پریٹن ویبھاگ کو چار ووٹر ٹیکسیز ہستانہ انترت کی جائیں گی اس کو لے کر منڈل آیوکت کی ادھیکشتہ میوارانسی سٹی ٹرانسپورٹ سرویسز لیمیٹڈ کی بیچک مینرنے لیا گیا نگریہ بسوں میں سنشودت کرایا لاغو کرنے کے لیے سہمتی بنی کرایے کے سلاب میں دو روپے ہونے کے کاران پریچالکوں کو یاتریوں سے پیسہ لینے وہ ان کو واپس کرنے میں دکت ہونے کے درشتیگت آنے شہروں کی بھاعتی راؤنڈ فگر پانچ روپے میں سنشودت کیا گیا بیسیک شکشکوں کا ندیش شالے گھیراو استغیت کمیٹی کی ریپورٹ آنے تک نہیں دیں گے آن لائن حاضری پردیش کے پریشتی ویڈیالیوں کے شکشکوں کی ڈیجیٹل اٹنڈنس سمیت انہیں مانگو کو لے کر 29 جولائی کو ندیش شالے گھیراو کا نیرنے فلحال استغیت کر دیا گیا شکشکوں نے اس معاملے میں جلد کمیٹی کی گٹھن اور اس کی ریپورٹ دینے کی مانگ کی ساتھی ریپورٹ نہ آنے تک ڈیجیٹل اٹنڈنس نہ لگانے نہ ہی پراتھنا سبح کی سیلپی بھیجنے کا پورکنڈنے برقرار رہے گا تو یہ تھی آج کی 25 پٹا فٹ بڑی خبریں اگر آپ کو نیوز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر سرک کریں دھنیوار